بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ خیریت سوں گے مسلمی قنون اور نواز شریف کی جو سیاسی چال ہے وہ جو سیاسی پتے اپنے کھیل رہے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ ہر نشانہ اپنے ٹارگٹ پہ لگ رہا ہے جہاں وہ یہ مارنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ وہ لگ رہا ہے آڈیو اور ویڈیو آنے کا سلسلہ جاری ہے اور جو ادارے ہیں جس میں دو ادارے انتہائی اہم ہیں ایک آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے ایک آپ کی عدلیہ ہے ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا اور یہ دونوں کہہ لی جے مبینہ طور پر ملوث تھے جو کہ پورا پلان منایا گیا تھا نون لیگ کو ہٹانے کا نواز شریف کو نائل کرنے کا شریف خاندان کو سیاست سے باہر نکالنے کا اب جب سے ویڈیو اور آڈیوز آنا شروع ہوئی ہیں ان دونوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے آگے کیا سیاسی حکمت عملی ہے وہ آپ دوستوں کو بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اب جو امریکی کمپنی تھی جس نے اس ساکب نصار کی آڈیو کا آڈٹ کیا تھا فورنسک رپورٹ جاری کی تھی بقاعدہ امریکہ میں اب اس نے انکشاف کیا ہے کہ اسے دھمکیاں مل رہی ہیں یہ دھمکیاں کون دے رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور شہباز شریف کیوں لندن جانا چاہتے ہیں شہباز شریف نے لندن پلان بنایا ہوا ہے کس کے اشاروں پہ وہ بھی آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹفیکیشن آتا رہے دوستو معاملہ یہ ہے کہ نون لیک اور جو نواز شریف کی سیاست ہے اس کا اتار چڑاؤ جو ہے وہ پچھلے تقریباً ڈائی سالوں میں دو سالوں میں آپ کو نظر آیا ہے کبھی اداروں پہ حملے اداروں کے نام شخصیات کے نام ادلیہ کے حوالے سے تنقید اور پھر کبھی خاموشی لیکن اب ایک بار پھر ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس سلسلے میں جو شخصیات ہیں جن کا تعلق ادلیہ سے رہا تھا ان کے حوالے سے آڈیوز اور ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں لیکن یہ آڈیوز اور ویڈیوز جس طرح کا کام کر رہی ہیں جس طرح کا سیاسی فائدہ پہنچا رہی ہیں اب بظاہر جو ذرائع بتاتے ہیں نون لیگ کے اور دوسری جانب حکومتی بھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو نون لیگ کی سیاسی چال ہے سیاسی حکمت عملی ہے وہ بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں جب تک الیکشن نہیں ہوتے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ دو وجوہات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جب نواز شریف صاحب نے ستمبر دوہزار بیس میں اداروں اور اداروں کے شخصیات کے نام لینا شروع کیے تھے اور کہنا شروع کیا تھا کہ کس طرح انہیں نااہل کروایا گیا پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں کن شخصیات کے نام تھے جب نواز شریف نے وہ تقریریں کی تھی تو نون لیگ کے اندر لوگ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف نے مروا دیا ہے نواز شریف نے اب جو سیاست تھی نون لیگ کی اس کو دفن کر دیا ہے اور اب سیاسی مستقبل نون لیگ کا نہیں ہے اور آج وہی لوگ جب ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے جو حکمت عملی اپنائی تھی اب اس کے سیاسی ڈیویڈنٹ انگریزی میں کہتے ہیں سیاسی ڈیویڈنٹ اردو میں کہتے ہیں سیاسی فوائد اس کے اب ملنے کا وقت آ گیا ہے وہ فصل کاٹنے کا وقت آ گیا ہے وہ کیسے اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے اداروں کو الگ کیا شخصیات سے اور شخصیات کے نام لیئے تھے تاکہ شخصیات کو یہ بتایا جائے اور اداروں کو یہ باور کروایا جائے کہ جو یہ نئے پاکستان کا منصوبہ بنایا گیا تھا پاکستان کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے چاہے چند لوگوں کی اناوں کو تسکین ملی ہے لیکن پاکستان کو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے اس حکمت عملی میں جو پہلی سٹریٹیجی تھی اس میں نون لیگ اور نواز شریف کامیاب ہوئی اداروں کی شخصیات کو یہ باور کروایا گیا انہیں یہ ریلائز ہوا کہ ہاں گلتی ہو گئی ہے دوسری جو اس حکمت عملی کا نکتہ تھا وہ تھا عوام کو باور کروایا جائے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یعنی کہ نواز شریف حکومت کا خاتمہ نواز شریف کی ناہلی نون لیگ کو اقتدار سے باہر نکالنا اس کا دائریکٹ جو نقصان ہوا ہے وہ عوام کو ہوا ہے اس حکمت عملی میں بھی نواز شریف اور نون لیگ کامیاب ثابت ہوئے اب ادارے بھی یہ ریلائز کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان سے گلتی ہوئی اور عوام بھی یہ ریلائز کر رہے ہیں کہ ہاں یہ جو نیا پاکستان عمران خان کی صورت بنایا گیا اس کا خمیازہ عوام بگت رہی ہیں تو یہ دونوں جو حکمت عملیہ تھی وہ نواز شریف کی نون لیگ کی کامیابی سے آگے بڑھی اور اب اس کے سیاسی فوائد وہ نون لیگ کو ملنے جا رہے ہیں لیکن اب ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو گیا آوڈیوز اور ویڈیوز کا پہلے ارشد ملک کی ویڈیوز آئی ایک ایفیڈیوٹ آیا پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ایک ارشد ملک کی اور ویڈیو ہے وہ منظر عام پر آئی گی اس میں چند لوگوں کے نام ہیں چند اداروں کی شخصیات کے نام ہیں اسٹیبلشمنٹ کی چند عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کے نام ہیں لیکن وہ ویڈیو اب تک منظر عام پر نہیں آئی لیکن اس سے پہلے ساکب نصار کی جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کی ایک آوڈیو منظر عام پر آئی اور اس آوڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ ساکب نصار صاحب سابق چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ انہیں اداروں نے کہا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کو جو ہے وہ سزا دینی ہے انہیں باہر کرنا ہے سیاست سے باہر کرنا ہے کیونکہ انہوں نے عمران خان کو لانا ہے تو جو نون لی کی حکمت عملی تھی وہ اب کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ذرا یہ بتاتے ہیں یہ جو آوڈیو ہے جاری کی بقیدہ اس کی ریپورٹ منظر عام پر آئی اور اس ریپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد جو موجودہ حکومت ہے تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی انہوں نے بھی ایک فورنسک کروایا ہے اور حکومت کو معلوم یہ ہوا ہے کہ جو گل کھلائے تھے سابق نصار صاحب نے وہ گل ٹھیک ہی تھے یعنی کہ وہ جو آواز ہے وہ سابق جو چیف جسٹس ہیں ساکب نصار صاحب وہ انہی کی آواز ہے اور اب حکومت کے پاس بھی وہ فورنسک ریپورٹ آ گئی ہے آپ کو یاد ہوگا ارشد ملک کی جب ویڈیو سامنے آئی تھی تو اسی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کی فورنسک کروائی تھی بقیدہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ اس کو وزیر اطلاع ہوا کرتی تھی انہوں نے یہ کہا تھا میڈیا پہ لیکن اس کے بعد حکومت نے کروائی وہ فورنسک اور معلوم ہوا کہ وہ ویڈیو ٹھیک تھی ارشد ملک کی لیکن وہ ریپورٹ منظر عام پر نہیں آئی اسی طرح سابق جو چیف جسٹس ہے سابق ساکب نصار صاحب ان کی آوڈیو کا فورنسک کروائی گیا اور حکومت کو یہ معلوم ہوا کہ وہ آوڈیو ٹھیک ہے اب کیا یہ جا رہا ہے جہاں پہ حکومت کو یہ معلوم ہوا کہ آوڈیو ٹھیک ہے تو وہ جو امریکن کمپنی ہے جس نے اس کی تصدیق کی تھی اس کی ریپورٹ جاری کی تھی اس کمپنی کو دمکیاں دی جا رہی ہیں اور اس دمکیاں دینے کے پیچھے بھی دو وجوہات ہیں وہ میں آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں بقیدہ اس امریکن کمپنی نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے انہوں نے بتایا کہ انہیں پاکستان سے دمکیاں دی جا رہی ہیں انہیں ہزاروں کی تعداد میں ای میلز آ رہی ہیں میسیجز آ رہے ہیں فان کولز آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ریپورٹ انہوں نے جاری کیا اسے تبدیل کیا جائے یعنی کہ اگر وہ آڈیو جالی تھی تو کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ اس کمپنی کو کال کی جائے اور اسے دمکیاں دی جائے اور کہا جائے کہ وہ ریپورٹ تبدیل کرے اگر یہ آڈیو جالی ہے تو وہ تبدیل کرنے کا تو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کسی اور فورنسک کمپنی سے اس کی آڈٹ کرواتے اس کی فورنسک ریپورٹ بنواتے اور عمام کے سامنے رکھتے جیسے میں نے پہلے بتایا حکومتی ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی تزدیق کروا دی گئی ہے اور وہ حکومت کو معلوم ہوا ہے کہ وہ آڈیو ٹھیک ہے لہٰذا اس امریکن کمپنی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ امریکن کمپنی کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ایک تو ریپورٹ واپس لے جو کہ وہ ریپورٹ واپس نہیں لے گی دیفنیٹلی نہیں لے گی اور اس کی جو ایک اور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے جو یہ حکومت کو ریپورٹ ملی ہے اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ آڈیو جینین ہے اور ساتھ ساتھ حکومت کی حکومت عملی یہ بھی ہے کہ اس کمپنی پہ اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ اگر کل کو تحقیقات ہوتی ہیں کوئی انویسٹیگیشن کمیشن منتا ہے اور اس کمپنی کو کہا جاتا ہے کہ آپ آئیے اپنا بیان ریکارڈ کروائیے تو وہ کمپنی پاکستان نہ آئے اسے یہ پہلے سے ہی لگے کہ پاکستان جانے میں جان کا خطرہ ہے لہٰذا پاکستان نہ جایا جائے تو یہ حکمت عملی ہے دو روئیہ حکمت عملی جو اب حکومت کی جانب سے بنائی گئی ہے اپنائی گئی ہے کہ اس کمپنی کو دباؤ میں لاکر اس کمپنی کو دباؤ ڈالا جائے اور آگے جو تحقیقات ہو انویسٹیگیشن ہو اس سے دور رکھا جائے اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ دسمبر کے مہینے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لندن جانا چاہتے ہیں لندن پلان پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور لندن میں وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے وہاں پہ ان کے کوئی میڈیکل چیک اپس ہیں وہ کروائیں گے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو روانگی ہوگی وہ چھے دسمبر کے بعد ہوگی چھے دسمبر کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے اور اس پی ڈی ایم کے اجلاس میں مولانا صاحب نے کہا ہے کہ فائنل فیصلہ ہوگا کیونکہ اب عوام بھی اکتا گئے ہیں بار بار کے ان اجلاسوں سے بار بار کے ان احتجاجوں سے کہ بار بار اجلاس ہوتے ہیں اور اگلی تاریخ دے دی جاتی ہے کہ آج کے اجلاس کا جو فیصلہ ہوگا وہ اگلے اجلاس کا جو اگلا اجلاس ہوگا اس میں اس کا اعلان کیا جائے گا اور اگلا اجلاس ہوتا ہے تو پھر وہ اگلا اجلاس میں چلا جاتا ہے اب امید دلائی گئی ہے چھے دسمبر کی اب دیکھنا یہ ہے کہ 6 دسمبر کو کیا ہوتا ہے لیکن جو معاملات شہباز شریف صاحب تیہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو لے کر اب وہ لندن جانا چاہتے ہیں وہاں پہ وہ بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو پورا جو ماحول بنایا جا رہا ہے نواز شریف کو کلین چٹ دینے کے حوالے سے اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور دسمبر کا جو معینہ ہے وہ انتہائی اہم ہوگا انتہائی سنسنی خیز ہوگا اور پھر 2022-2023 تو آپ کو معلومی ہے سیاسی حلچل یہ رواہی رہے گی اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رہا ہے نیچے کومنٹ کیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کے پاس نوٹفکیشن آتا رہے مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کلے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات